اس کی نشانی کیا ہے کہ سارے صحابہوں کے آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرما دیتے تو وہ کیا کیوں کب کیسے نہیں پوچھتے تھے بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا بس ختم وہ کرنا ہے اب کیا کیوں کب کیسے نہیں ہے اور یہی جو صوفیہ کرام میں یہ تصوف کی لائن میں یہ جو اصول ہے کہ جب شیخ کا کوئی حکم آ جاتا ہے تو اس لائن میں ہمارے ہاں تسکیہ نفس کی لائن میں کیا کیوں کب کیسے نہیں ہے یہ چار کاف نہیں ہوتے ہم مدرسے میں جب کوئی طالب علم کیا کیوں کب کیسے پوچھتا اس کا علم بڑھتا ہے اور شیخ کے آگے جب اس کے کسی حکم کے آگے انسٹرکشنز کے آگے جب ہم کیا کیوں کب کیسے کرتے ہیں تو یہ ہماری ہلاکت کا باعث ہوتا ہے ابھی کچھ روز پہلے ہی میں نے سب سے کہا تھا کہ آئندہ اپنی اپ ڈیٹ مجھے ای میل کریں یا خط کے ذریعے بھیجیں اور افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ زیادہ تو نہیں مرچند نہ سمجھو نہیں مجھے میسیج کیا کہ یہ آپ خود پڑھیں گے مطلب میں تمہارا شیخ ہوں یا تم میرے شیخ ہو کہ تم مجھ سے پوچھو جی آپ خود پڑھیں گے اچھا آپ خود ٹائپ کریں گے آپ خود جواب زائری باتیں میں خود جواب دوں گا اور کون جواب دے گا مگر میں پڑھا ہوں یا نہیں پڑھا ہوں جب میں نے ایک ایزا شیخ تمہیں انسٹرکشن دے دی سب جو مجھ سے بیعت ہے یا نہیں ہے اپنے شیخ کے ساتھ کیا کیوں کہ آپ کیسے کہو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے اور جس کو پیر کا پیر بننے کا شوق ہے وہ گھر بیٹھے خاص طور پر جس جو اس فقیر سے تعلق رکھتا ہے اگر اس نے مجھ سے سوالات کرنے کہ کیا بتایا کیوں بتایا تو پھر تو آپ خود بہت بڑے بزرگ ہو گئے ہیں میرے پاس مت آئیے گھر بیٹھئے کہ میں آپ کو سے پیسے لیتا ہوں آپ سے کہ آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کیوں بتایا یہ کیوں کیا آپ نے ایمیل کیوں کر دیا میری مرضی ہے میں تربیت کر رہا ہوں آپ کو پسند ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے اتنے سیانے ہیں کہ آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میں نہیں پڑھوں گا آپ مثال کے طور پر تو پھر یا پڑھوں تو پھر آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے پوچھنے والے یہ تصوف کا اصول میں آپ کو بتا رہا ہوں اور میں اپنے سلسلے کو تو کہہ رہا ہوں جس کو یہ شوق ہو یا یہ اتراز ہو گھر بیٹھے بالکل بہرحال بات تو صحابہ کی ہو رہی تھی کہ صحابہ یہ عدب تھا اور ہمارے عقابرین میں بھی یہی عدب رہا ہے اور یا اکرام میں بھی جہاں شیخ کا حکم آ گیا بڑوں کا اللہ والوں کا حکم آ گیا پھر بس وہ جیسے حکم آ گیا وہ کیا دائری بات ہے اللہ پاک ان کے دل میں جو باتیں ڈالتا ہے کچھ ایسی حکمتیں ہوتی ہیں جو ہماری سمدھ سے بہت ہونچی ہوتی ہیں اور یہ ہمیں استاد شاگرد کو یہ باتیں بتانے کی پابند نہیں ہوتا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ فوج میں کسی جنرل کو کسی سپائی نے پوچھا یہ آپ نے کہا کہ یہاں سے وہاں چلے جائیں کیوں جاؤں میں میں تو نہیں جاتا پہلے مجھے بتائیے حکمت یہ دنیاوی فوج میں آپ یہ کر نہیں سکتے تو تسکیہ کی لائن میں قرب رہی کے لیے اور اسی واسطے کہتا ہے نا شیخ چننے سے پہلے استخارہ کریں خوب دیکھیں بھالیں سب کچھ دیکھیں کہ شیخ صاحب شریعت ہے کسی کبھی اگرہ گناہ میں نہ ہو شریعت کا پابند ہو کسی سے اجازت ساری چیزیں چیک کر لیں پھر بیعت ہوں جلدی نہ کریں بیعت ہونے میں اس واضح میں تو ہمیشہ یہی ترقیب دیتا ہوں کوئی جلدی نہیں ہے پھر استخارہ کریں کیونکہ ایک دفعہ آپ نے بیعت یعنی بک جانا ایک دفعہ بیعت ہو گئے پھر شیخ کی ماننی ہے پھر یہ کیا کیوں کب نہیں کہ حضرت آپ نے آج آن لائن مجلس کیوں کروا لی آج فلانا کیوں کروا لیا یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ میں نے کیوں بتایا ہے کہ ای میل کرنا یا خط و کتابت کرنی ہے میری مرضی ہے رابطہ شیخ ضروری ہے اس واسطے میں نے تو اپنے دروازے ہمیشہ سے سالہ سال رابطے کے لئے کھلے رکھیں آج بھی کھلیں آپ کو اتنی اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں اور اس میں تکلیف ہے کہ ذرا ہمیں ووٹس ایپ میں تو دس دس منٹ کے وائس نوٹ کروا دیتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں آپ اکیلے ہیں یہ فقیر جو ہے تھا روز چالیس آدمیوں کے دس دس منٹ کے وائس نوٹ سنتا رہے تو کیا ہوگا میں تو اور ہوتا ہے کیا ہے اس میں بھی کوئی لوگوں کو تمیز نہیں ہے سلوک کے بارے میں تیس سیکنڈ کی بات نہیں ہوگی اور ساڑھے نو منٹ جو ہوگی وہ یہ بکواس ہوگی کہ میری ساس نے یہ کہہ دیا میری سسر نے یہ کہہ دیا میری بہو نے یہ کر دیا تم اپنے بہو کو کابو کرنے آئے ہو یا اللہ کے ملنے آئے ہو بہرحال بات دوسری طرف نکل گئی مگر یہ بھی بات ضروری تھی کہ یہ تم بھئی کہ جو اپنے آپ کو اتنا سیانہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے سوال کر سکے یا اپنے شیخ سے سوال کر چکے تو میرے حلقہ والا تو اپنے گھر بیٹھے نہ مجھے ایمیل کرے نہ کچھ ووٹس ایپ کرے کوئی ووٹس ایپ تو ویسے ہی نہیں کرے ایمیل کھات کچھ نہ کرے کیونکہ تم تو اپنے شیخ سے زیادہ سیانے ہو گئے اور میرا شیخ زندہ ہے مجھے تم لوگ کی ضرورت نہیں ہے میرا شیخ حیات ہے الحمدل